عوض باللہ عنہ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ رضیہ سلطان کے حوالے سے ہم نے جو ویڈیو شروع کی تھی آج اس ویڈیو کا آپ سیکنڈ پار لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں آج ہم بات کریں گے رضیہ کو اقتدار کیسے ملا اگر کسی نے رضیہ سلطان کی ویڈیو کا حصہ اول مس کر دیا ہو تو اوپر دیئے گے آئی بٹن پر کلک کر کے اب وہ دیکھ سکتے ہیں رضیہ کو اقتدار کیسے ملا جب رکن الدین نے باغیوں سے لڑنے کیلئے کوہرام کی طرف کوچ کیا تو ملکہ ترکان شاہ نے دلی میں رضیہ کو مارنے کا منصوبہ بھی بنایا تھا مگر جمعہ کے اجتماع میں مظلومیت کی علامت یعنی سرخ لباس میں رضیہ کی تقریر کے بعد ایک حجوم نے شاہی محل پر حملہ کر دیا اور ترکان شاہ کو حراست میں لے لیا ترکان اور سات ماہ سے کم عرصے تک حکمران رہنے والے ان کے بیٹے رکن الدین کو ایک ہی روز فانسی دے دی گئی پروفیسر ایک نظامی کا کہنا ہے کہ رضیہ کا تخت دلی پر بیٹھنا بہت ہی نمائی خصوصیات کا حامل تھا لوگوں نے دلی سلطنت کی تاریخ میں پہلی بار اپنی ہی پہل پر جانشینی کی معاملے کا فیصلہ کیا دلی کی عبادی کی حمایت رضیہ کی طاقت کا بنیادی ذریعہ تھی اسلامی کے مطابق رضیہ نے لوگوں سے کہا کہ اگر وہ ان کی توقعات پر پورا نہ اتری تو انہیں معذول کر دیں کئی امرہ اور فوج نے رضیہ کی عطاعت قبول کی اور انہیں تخت پر بٹھایا اور یوں وہ جنوبی ایشیا کی پہلی خاتون مسلمان حکمران بنی اور سلطان کہلانا پسند کیا وہ کہتی تھی کہ سلطانہ کا مطلب سلطان کی بیوی ہے یعنی وہی دوسرا درجہ جبکہ میں خود سلطان ہوں رضیہ نے ابتدا میں والد کے نام کے سکے جاری کیے جب ان کے نام کے سکے بنے تو ان پر دو قسم کی تحریریں عبری ہوئی تھی سلطان جلات الدنیا والدین اور از سلطان موظم رضیہ تدین بنت سلطان رضیہ نے اپنے دور میں عوام کے لئے فلاحی کام کیے اور امن عامہ قائم رکھا وہ کسی بھی مسئلے میں جلد فیصلہ لیتی اور مجرموں کو سخت سزائے دیا کرتی تھی کہا جاتا ہے کہ رضیہ کو محبت کی کہانیوں سے نفرت تھی اور انہوں نے حکم دیا تھا کہ ان کے سامنے کبھی محبت کی کہانی نہ سنائی جائے ان کا کہنا تھا کہ وہ بزدل اور نکمہ نہیں بننا چاہتی وہ ایسا لباز پہنتی تھی جس میں ان کا پورا جسم چھپا رہے سوائے چہرے کے فاد لکھتے ہیں کہ رضیہ چوغے اور پگڑی میں تخت پر بیٹھ کر سرکاری معاملات چلاتی اپنی سیاسی سوج اور بوجھ اور پالیسیوں کے سبب فوج اور عوام کو اپنی جانب متوجہ کرنے میں کامیاب رہی تھی جنگوں میں بھی پوری مستعدی کے ساتھ شامل ہوتی اور ہر اٹھتی بغاوت کو کامیابی کے ساتھ ختم کیا فہد کا کہنا ہے کہ بارہ سو چھتیس میں رضیہ سلطان تخت پر بیٹھ تو گئی لیکن حکومت کرنا آسان نہیں تھا کئی اہم ترک شخصیات دل سے رضیہ کو تسلیم ہی نہیں کرتی تھی جنیدی نے ان کے تخت پر بیٹھنے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ان کے ساتھ چار اور ترک عمراء بھی شامل ہو گئے جنہوں نے رضیہ کے پیش رو رکن الدین کے خلاف بھی بغاوت کی تھی ان عمراء نے رضیہ کے خلاف بدائیوں ملتان ہانسی اور لاہور میں مختلف سمتوں سے پیش قدمی کی مگر رضیہ نے یا تو انہیں شکست دے دی یا انہوں نے رضیہ کی عطاعت قبول کر لی فاد کہتے ہیں کہ اپنے مخالف اناثر کا زور توڑنے کے لیے رضیہ نے غیر ترکوں کو آگے لانا شروع کر دیا اسی سلسلے میں ایک قدم ایسا اٹھا لیا جس نے رضیہ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا یہ ہبشی غلام جمال الدین یاکوت کا امیر کے طور پر تقرر تھا ترکھل کے جو ویسے ہی عورت راج پر جلے بھنے بیٹھے تھے اب ایک سیاہ فام غلام کو بڑے عوضے پر دیکھ کر سخت نراز ہونے لگے انہوں نے افوا پھلا دی کہ رضیہ اصل میں یاکوت کو پسند کر دی ہے اس میں حقیقت کتنی تھی اور کتنا افسانہ اس بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ اس زمانے میں مورخین میں اس حوالے سے بہت اختلافات پایا جاتا ہے بارہ سو اٹھتیس اور بارہ سو انتالیس میں لاہور کے گورنر ملک عزددین کبیر خان آیاز نے رضیہ کے خلاف بغاوت کی رضیہ کی پیش قدمی نے انہیں سودرہ بھاگنے پر مجبور کیا چونکہ سودرہ سے آگے کا علاقہ منگولوں کے زیر اثر تھا اور چونکہ رضیہ ان کا پیچھا کرتی رہی اس لیے عزددین کو ایک بار پھر ہتھیار ڈال کر رضیہ کے اختیار کو قبول کرنا پڑا رضیہ ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئی لاہور ان سے لے لیا لیکن ملتان انہیں تفویز کر دیا دلی سلطنت کے اہم علاقے بھٹنڈا یہ نام بہت بعد میں تبدیل کر کے بھٹنڈا کر دیا گیا کہ حاکم ملک اختیار و دین تونیہ تھے فاد لکھتے ہیں کہ ایک زمانے میں رضیہ کے لیے شادی کا پیغام بھی بھیجا تھا لیکن انہوں نے انکار کر دیا جب رضیہ اور یاکود کے جھوٹے سچے قصوں کا پتہ چلا تو بھنا گئے اور علم بغاوت بلند کر دیا اس بغاوت کے خاتمے کے لیے رضیہ نے دلی سے نکل کر لڑنے کا فیصلہ کیا لیکن فوج کے چند اناثر نے رضیہ کی آنکھوں کے سامنے یاکود کو قتل کر دیا اور خود انہیں گرفتار کر کے ملک تونیہ کے حوالے کر دیا یوں رضیہ کا ساڑھے تین سالہ دور ختم ہوا وہ اتونیہ کی قید میں رہی جبکہ دلی میں حکومت ان کے ستیلے بھائی بہرام شاہ کے پاس چلی گئی یہ تھی ہماری آج کی قص جس میں رضیہ سلطان کو اقتدار ملا اور ان سے کیسے چھنا گیا اس بارے میں بات کی گئی ہے اور اس کے اگلے پارٹ میں ان کی شادی شکست اور قتل کے حوالے سے بات کریں گے ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اگلے پارٹ کے ساتھ ملتے ہیں و سلام